باقی بھی ملک نصیر صاحب نے اور باقی دوستوں نے کافی ڈیٹیل بات کی ہے میں صرف ایک دو باتیں یہی کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی بھی آپ کی پاپولیشن ہو یا جب بھی کوئی سینسز ہوتے ہیں تو اس میں جو کردار اکدار کرنا ہوتا ہے ہمارا ایک یوتھ کا چنگ 64% آف یوتھ یعنی جو ابھی ہم سینسز کو نکال لے ڈیٹاس نکال لے کہ ہمارے پاکستان کی آبادی میں 64% یعنی 30 سے نیچے جو بیلو ہمارے بچے ہیں وہ ہی ہمارے مہمار ہیں ہمارا مستقبل ہیں انہوں نے اس ملک کو لے کر چلنا ہے لیکن ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اس صوبے کے پاس آج تک کوئی آفٹر ایٹین امنمنٹ کوئی یوتھ پولیسی ہی نہیں ہے ایک ڈرافٹ پڑا ہوا ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہوا ہے وہ کس وجہ سے اس کو پرسو نہیں کر رہے یا اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی پلاننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں ہم صرف فور تا ٹائم بینگ ہم اس کے بینیفٹس کو نہیں ہم اس کو لانگ ٹرم دیکھتے ہیں کہ آیا اس سے میرے صوبے کو یا میرے بچوں کو یا میرے لوگوں کو کس طرح کا بینیفٹ ہوگا لیکن بدقسمت ہی سے ہمارے اوپر جو بابو جو چیز مسلط کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ہے یہ آپ پڑھ لیں لیکن شاید اس میں کوتائیاں ہماری بھی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو صحیح اپنے پروینس کے ایسپیکٹ میں ہم نہ کبھی انیلائز کرتے ہیں نہ ان چیزوں کو ہم دیکھنے کی زہمت کرتے ہیں کہ اس میں ہے کیا ہم جس ٹوکے کہتے ہیں سیپیک کی بات کی روزگار کے مواقع ہے سیپیک کا میرا خل ہے گرین ریڈ اورنج بلو جو لائنیں لے جانی تھی وہ پنجاب سوری ٹو سی لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دم سے پنجاب کا یا فیڈرل کا نام لے لیتے ہیں تو وجوہات یہ یہ کہ وہ ساری لائنیں انہوں نے بنوالی اس سے گوادر کا بچہ جو ہم پورٹ کی بات کر رہے ہیں کوریڈور کی بات کر رہے ہیں اس سے اس بچے کو کتنا فائدہ ہوا ہے آج تک کیا ہم نے اتنے عرصے میں یہ پندرہ بیس سالوں میں کبھی کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ وہاں پہ ہم نے ان کو کھول کے دیا کہ اگر ہم پورٹ بنانے جا رہے ہیں جیٹی بنانے جا رہے ہیں وہاں پہ جو چیز ہے یعنی جو مشینری کام آئے گی آج تک ہم نے ٹیکنیکل ایجوگیشن وہاں کی بچوں کو نہیں دیا ہے پنجاب میں ہم نے چائنیز لینگویج سکانے کے لیے کوئی پتہ نہیں پندرہ ہزار سے اب بچوں کو چائنہ بھی بجوا دیا سی پیک کے سکولرشپس بھی ختم ہو گئے دس دس سال گزر گئے لیکن آیا گوادر کا کوئی بچہ ان سکولرشپس بھی گیا بلوچستان کا کوئی بچہ ان سکولرشپس بھی گیا سیل فائننس بھی جو گئے ہیں ٹھیک ہے لینگویجز آج تک وہاں جو ہے نا پنجاب کی کورس میں شامل کر دیئے اس لیبس میں کہ آپ چائنیز لینگویج سیکھے وہ کام یہاں بلوچستان پورٹ پہ یعنی ہمارے گوادر میں کریں گے لیکن لینگویج جو ہے نا وہاں کی لوگ سیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں کبھی ہم نے سمجھی تو جناب سپیکر صاحب بلکل میں سینا بلوچ بھائی کی بلکل قراردات کی ہم امایت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے جب بھی کبھی ہم نے ریکوڈک کو لے لیتے ہیں جس جو میں ڈے روبری کا بھی نام دیتی ہوں جو ریکوڈک سے ہم اتنا سونا نکالتے ہیں آج تک کبھی کوئی ریفائنری کی ہم نے بات نہیں کی انڈسٹریل زون کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہب کو ہم بنا رہے ہیں لیکن ہب میں امپلائیمنٹ ہم دیکھے کہ سب سے زیادہ لوگ کہاں سے آتے ہیں صبح شام وہاں پہ اگر رش لگا رہتا ہے وہاں سے بلوچستان کا بچہ وہاں آخر میں جا کر یہاں آپ کو لگانا چاہیے تھا اگر ڈیویجنل لیول پہ ہر ڈیویجن میں آپ لگا دیتے ملک صاحب نے بات کی ہم جو ہے نا موڈرنائیزیشن کی طرف جو ہے ہم وہی فرسودہ جو ہے نایگری کلچر آج تک کبھی ہمارے جتنے فارمر لوڈ ڈیلٹا کراپس کی ہم اس کو نہیں بتاتے کہ اپنے الکے کے لوگ ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں چیزوں کو جانتے but we never think about the long term ہم صرف short term چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا benefit لینا ہے ہمیں کتنا share ملے گا ہم اس کو implement کرانا ہے ہم نے کبھی long term چیزوں کو نہیں دیکھا تو لہٰذا اگر ہم صحیح معنوں میں بیٹھ کے on one table یعنی ایک بات کرے اس پہ ایک debate چلے تو میرا خیال ہے بلوچستان کا کوئی نہ بچہ بے روزگار ہوگا نہ ہم یہ کہیں کہ بلوچستان کے بچے اور بچیاں جو ڈگریز لے کر گھومتے ہیں جلانے کے حد تک بھی مجبور ہو گئے ہیں رکشے چلانے کی حد تک انجینئرز مجبور ہو گئے ہیں وہ ڈاکٹر بچیاں جو ہے نہ ان کی ڈگری ہے تو میرا خیال ان کی practices ہی ان کو اب بھول چکے ہیں تو کم اس کم یہ چیزیں اگر ہم long term planning کریں تو یہ ساری چیزیں cover up ہوں گی اور جو industrial zone ہم ان کو install کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم بلوچستان والے پھر کبھی کسی چیز کا رونا رویں گے لیکن جب تک ہم sincere ہو کے اور serious ہو کے ان چیزوں کو ہم سوچیں گے نہیں thank you so much